بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاوت من نبیین ابل قاسم المصطفى محمد وعلا اهل بیته الطیبین الطاہرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الحق والدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللہ علیہ وآلہ واللہ الگویم خاشعون واللذین هم عن اللغوی معرضون والذین ہم لزکاة فاعلون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی اللہ محمد آلی محمد ایک اور بلند اور صلوات پہ اللہم صلی اللہ محمد آلی محمد گوش دل بیدار ہو تو توجہ سے سنیے گا سہن حرم میں رحل معصوم پر روح قرآن آواز دے افلح المؤمنون دیکھئے واقعین آپ حضرات آپ حضرات لائق سناؤ منقبت ہیں اس لیے کہ آپ حضرات مناقب امیر المؤمنین کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ورنہ قرآن سے لے کر حدیث تک اور حدیث سے لے کر آثار تک آثار سے لے کر تاریخ تک تاریخ سے لے کر اخلاقی اور عدبی کتابوں تک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے نورانی فضائل علی کا اور پھر بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں علی نہ نظر آتے ہیں نہ سمجھ میں آتے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کس کی قسمت میں کون آتا ہے دیکھئے روایات ایک طرف تفسیر و تعویلات ایک طرف درایت ہے اور تاریخ تاریخ ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں ٹھائر کے ایک جملہ پہلے اور ارز کرلوں عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین نے ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں علیہ الصلاة والسلام کہتے ہیں لیکن جو حضرت کرم اللہ و جہو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں حضرت علی کرم اللہ و جہو نے کیوں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ان کا حق تھا تو حق حاصل کرنے کی تلوار کیوں نہیں اٹھائی بہت عام سوال ہے اور اس کے بہت سے جوابات دے چکا ہوں اور بہت سے آئندہ دیتا رہوں گا چونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تہ در تہ اسرار ہوتے ہیں اور جو مخاپب ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے جس سے آپ تکلم کرتے ہیں گفتو کرتے ہیں اس کے سطح ذہنی کے مطابق جواب دینا پڑتا ہے تو اس وقت بس ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے پیغمبر میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے لے کر عطا حین وصال پیغمبر امیر المومنین کی شمشیر برہنا رہی اور نصرت اللہ و نصرت رسول اللہ میں مسلسل سرگر میں کارزار رہی اور ادھر حضرت نے اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے وہ تلوار غلاف میں رکھ دی اور اس کے بعد دو کردار سامنے آئے کون ہے انسان جو ان دونوں کو برابر کہہ سکے ایک کردار وہ تھا کہ جو اپنی دنیاوی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اقتدار قائم کرنے کے لیے سازشیں زیادتیاں ظلم و ستم جور جفا اور اور لشکر کشی کا سہارا لے رہا تھا یعنی ایک تلوار اٹھا رہا تھا یہ منوانے کے لیے کہ مجھے حاکم مان لو اور دوسرا کردار امیر المومنین کا تھا کہ جو تلوار تب اٹھی اور آپ نے آگ تب روشن کی جب ایک گروہ آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ خدا ہیں اور وہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں ایک کردار خود کو حاکم بنوانے کے لیے تلوار اٹھا رہا تھا ایک کردار یہ کہنے کے لیے تلوار اٹھا رہا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں ارے یہ دونوں کردار برابر کیسے ہو سکتے ہیں انتہ آسمان فرق ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ اور ہمارے ہم اور یہ واقعہ بھی ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت میں ہو دشمن تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ارے کہاں ان میں یہ فضیلتیں بڑھاتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی لوگ تھے جو انہیں خدا ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے اتفاق سے یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے کہیں اور نہیں یہ روایت اصل واقعہ اجمالاً صحیح صحیح بخاری میں بھی موجود ہے جو کتاب ہیں بعددز کتابیں باری اندہم جو لوگ اسے اس طرح سے تسلیم کرتے ہیں آپ تصور فرمائیے اور آپ کا رجز ہے اس موقع پر لما رأیت الامر امرن منکرا اججت ناری و دعوتو قمبر جب میں نے دیکھا کہ غلط عقیدہ پروان چڑھا ہے تو بس میں نے آگ جلائی اور قمبر کو آواز دی یہ رجز موجود ہے تاریخوں میں اور آپ کے دیوان میں بھی موجود ہیں خدا کی قسم یہ دو کردار ذہن میں رکھی گا ایک وہ ہے جو خود کو حاکم بنوانے کے لئے تلوار اٹھا رہا ہے دوسرا وہ ہے جو اس لئے تلوار اٹھا رہا ہے اس لئے آگ روشن کر رہا ہے کہ مجھے خدا نہ مانو کیا کیا جوہر کردار دیکھا ہوگا انہوں نے جو آپ کو خدا کہنے پہ آمادہ ہوگا میں اس عقیدے کی تعاید نہیں کرتا وہ کافر تھے وہ مشرق تھے وہ گمراہ تھے وہ غلطکار تھے ان کا عقیدہ باطل لیکن ایک بات کہوں گا ایک بات ارس کروں گا وہ دیوانے نہیں تھے مجنون نہیں تھے پاگل نہیں تھے فاقد العقل نہیں تھے فاتر العقل نہیں تھے اگر مجنون ہوتے تو سزا نہ دی جاتی نہ دنیا کے کسی قانون میں مجنون کو سزا دی جاتی ہے نہ اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم صحیح مگر کچھ نہ عقل رکھتے تھے یہ جو عقل رکھتے تھے حواس خمسہ جن کے سلامت تھے انہوں نے کیا دیکھا جو علی کو خدا کہنے لے اللہم محمد والے محمد اللہم محمد والے محمد اور پھر ان میں سے تین گروہ ہو گئے یعنی دروازے پر آئے قمبر دروازے کے باہر آئے کہا کہ اللہ کہاں ہمیں ان سے ملنا ہے رب کہاں ہمیں ان سے ملنا ہے قمبر بالکل مدوش قمبر کس کو پوچھ رہے ہو یہ تاریخ ہے تاریخ شریعت نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی تاریخ پڑھ رہا ہوں تاریخ پڑھ رہا ہوں کہاں علی کہاں علی کو خدا کہتے ہو کہاں علی رب ہے علی ہے اللہ ہے قمبر اندر گئے کہاں امیر المومنی دروازے پہ قیامت آئی ہوئی ہے میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں یہاں امیر المومنی دروازے پہ کچھ لوگ ایسے آگئے ہیں آپ نکلے کہاں کیا ہے تمہارا عقیدہ کہاں تا ہوا آپ وہی ہیں کہاں کون وہی کہاں اللہ کہاں خبردار جو یہ بات کہی میں تمہیں جلا ڈالوں گا جب خوب سمجھایا ڈانٹا باپ کیا کام ہوتا ہے کچھ باتیں پیار سے سمجھاتا ہے کبھی ڈانٹ کے سمجھاتا ہے کبھی اور سخت سزا دے کے سمجھاتا ہے اور یہ تو مسئلہ توحید کا تھا تو یہاں دین کا تھا مسئلہ خوب سخت سے سخت آپ نے تنبیہ فرمائی تین گروہ ہو گئے کچھ نے حضرت کی بات مان لی واپس چلے گئے اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے آخیر تک توبہ نہیں کی اور استدلال کیا پیش کیا یعنی علی کو خدا کہتے ہوئے وہ توبہ نہیں کی دلیل کر لی اور کہا کہ یہی تو دلیل ہے کہ آپ خدا ہیں چونکہ آتش کی سزا صرف خدا دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دیتا یعنی آقل اتنی کام کر رہی تھی کہ قیاس سے کام لے رہے تھے اور نتیجہ قیاس باطل تھا نتیجہ قیاس باطل تھا نتیجہ قیاس ہے یہ یہ قیاس ہے کہ یہ ثابت ہے کہ آگ کی سزا صرف خدا دے گا اور آپ ہمیں آگ کی سزا دینا چاہتے ہیں تو یہی تو دلیل ہے کہ آپ خدا ہیں جل گئے علی کو خدا کہتے کہتے ہیں بھر گئے ہلاک ہو گئے میں یہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا وہ جانے اور خدا میں نسیریت کو فروغ نہیں دے رہا ہوں نسیری مشرق ہیں کہہ چکا ہوں نسیری کافر ہیں کہہ چکا ہوں علی کو رب کہنا درست نہیں ہے علی کو اللہ کہنا درست نہیں ہے علی کو حق کہنا اس اعتبار سے درست ہے کہ علی میزان حق ہے لیکن علی کو حق کہنا اس معنی میں کہ آپ توریہ کریں حق کہ کے خدا کو مراد لیں یہ بھی درست نہیں ہے غور فہمارے ہیں لیکن ہر مسئلے پر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے یہاں کیا کہنا کیا کرنا جائز ہے کیا کہنا کیا کرنا جائز نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا کسی فقیح یا مفکر کا کام نہیں ہے کہ خدا اس کے انعام میں یا سزا میں کیا کرے گا غور فکا نہیں ہے یہ یعنی یہ ہمارے جورس ڈکشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ جہنم میں جائے گا یا یہ ایک شخص یعنی ایک بہت بزرگ عالم کا تذکرہ ہے جب بحث چھڑ گئی یہ بحث ملائی عام پہ کرنی نہیں چاہیے تھی مجھے مگر اب دھکا چھپا بھی کیا رہ گیا ہے ہر بحث دو اللہ علیہ محمد بلند تیر سلام اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد ہر بحث تو اب آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے اور آپ کوئی بات کہیں اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے پھر یاد رکھئے گا یہ حرف حرف باطل ہے علی اللہ نہیں ہے علی رب نہیں ہے علی اللہ کہنا علی رب کہنا گناہ ہے کفر ہے شرک ہے کوئی حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کہے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا قول مقبول نہیں ہوگا لیکن یہاں پر یہ حدود حالانکہ بہت سخت بات ہے یہ ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کافر ہے مشرک ہے تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ وہ کافر اور مشرک ہوگا تو کہاں جائے گا جہنم دوزخ میں کوئی شک نہیں لیکن میں ایک عالم کا تذکرہ کر رہا ہوں ایک بزرگ جلیل القدر عالم مجتحد فقی نام نہیں لوں گا اس وقت ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص واقعا دیانت داری کے ساتھ سوچے فکر کرے دلائل قائم کرے استدلال قائم کرے منطق و حکمت سے کام لے خدا کی جستجو کرے تلاش کرے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعا کوئی خدا نہیں ہے آپ کا خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے کہا ہمارا خدا عادل ہے اگر واقعا وہ اس نتیجے پہ پہنچائے کہ خدا نہیں ہے تو قیامت میں وہ اس شخص کو سزا نہیں دے گا چونکہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچا معذور ہے وہ بہت خطرناک بحث چھڑ گئی نا دیانت داری شرط ہے ہر جگہ ایک شخص دیانت سوچتے 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 اس نتیجے پہنچا کہ خدا نہیں کوئی خدا نہیں اس کی عقل کا فطور ہے قصور ہے جاہل ہے سب کچھ درست مگر کیا ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ خدا واقعا اسے جہنم میں ڈال دے گا اور سزا دے گا سخت سزا تو اسے دے گا جس کے اوپر ثابت ہو جائے کہ خدا ہے اور پھر انکار کرے عادل ہے رحیم ہے رحمان ہے ارحم الراحمین ہے غور فرمان یہاں عقائد کے سلسلے میں اعمال کے سلسلے میں بہت احتیاط ضروری ہے جو سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جو عائم اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور توحید تو وہ حقیقت ہے جو فطرت پاکیزہ پر لکھی ہوئی ہے توحید تو وہ حقیقت ہے جو فطرت پر کندہ ہے ہر ایک کی فطرت جو ہے فطرت اولیہ فطرت اصیلہ اور اصلیہ وہ فطرت جس پر اللہ نے ڈھالا ہے فطرت اللہ اللہی فطرنا سے علیہا وہ فطرت کیا ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل فطرت تو آپ نے فرمایا کلمت الاخلاص ہی الفطرت یہ جو کلمہ اخلاص ہے لا الہ الا اللہ یہی فطرت ہے گویا آپ کے نگین فطرت پر لکھا ہوا ہے ورنہ ذکر علی نہ مکمل ہو سکتا ہے نہ تمام یہ جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں شروع ہو سکتا ہے جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں شروع ہو سکتا ہے لیکن نہ مکمل ہو سکتا ہے نہ تمام علی اس علی عظیم اور علی اعلا اس بے کران خالق کی ایک بے انتہا مخلوق ہے امیر المؤمنین اور جب میں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ارز کر رہا ہوں تو خود بخود وہ ذاتِ گرامی اپنی جگہ اپنی عظامتوں کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ جس کے نفس ہیں یہ فوراں مغالطوں میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حضرت علی کی اتنی تعریف کر دی تو پھر رسول اللہ رسول اللہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے آغوش میں علی سمٹ آتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی رسول اللہ وہ ہیں کہ جب نشانے پہ علی کو اٹھا لیتے ہیں رسول اللہ وہ ہیں جو علی کو زبان چساتے ہیں اپنی آغوش میں سمٹ لیتے ہیں تو رسول اللہ سے علی کا موازنہ کریں اور اللہ سے علی کا موازنہ نہ کریں نہ رسول اللہ سے علی کا موازنہ کریں نہ اللہ سے رسول علی کا موازنہ علی مخلوق ہے یہ یہ بھی سورہ قل ہو اللہ احد سامنے رکھیں اللہ کی کیا خصوصیت ہے معبود برحق کی کیا خصوصیت ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یلد لہو کفوان احد قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے تو وہ ایک ہے علی کے لئے اگر احد کہیں گے تو رسول موجود ہے سامنے رسول کہ ہوتے ہوئے علی کی وہ احدیت اور احدیت کی بحث نہیں چھڑ سکتی یہ ان کے نفس ہیں وہ ان کے بھائی ہیں یہ ان کے بھائی ہیں انہوں نے کہا یا علی انت آخی فی الدنیا والآخرہ یا علی تم ہمارے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو دوئی تو ہو گئی قائم وحدت کے باوجود دوئی اور دوئی کے باوجود وحدت یا وحدت در کسرت اور کسرت در وحدت یہاں سمجھ میں آیتی ہے بات اس کے بعد اور کیا خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے لم یلد ولم یولد جب آپ حضرت علی کے بارے میں یہ باطل عقیدہ رکھیں گے کہ علی اللہ ہے تو سامنے ایک طرف ابو طالب آ جائیں گے توحید کی حفاظت کے لیے جملہ یاد رکھئے گا ابو طالب آئیں گے توحید کی حفاظت کے لیے ایک طرف حسنین آ جائیں گے توحید کی حفاظت کے لیے کہ اس کی شان تو ہے لم یلد ولم یولد اور یہاں علی کے والد بھی ہیں اور ولد بھی اور پھر اگر آپ مزید اسرار کریں گے تو وہ ہے ولم یکل لہو کفو ان احد اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے علی کی کفو فاطمہ زہرہ موجود ہے خدا کی قسم یہ خمسہ نجبہ کے انوار مل کے توحید حق سمدی کی حفاظت کرتے ہیں صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلیم جو اس در پہ آ جائے ممکن نہیں ہے کہ موحد نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا واحد پر یقین نہ لائے یقیناً اس کی عقل کا فطور ہوگا کہ جو انہیں رب یا معبود تسلیم کریں اس کے باوجود دیکھیں یہ سب مسائل پیدا کیوں ہوئے ہیں جب سے اسلام شروع ہوا تب سے اسلام کے خلاف مختلف سازشیں شروع ہو گئیں بنیادی عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش ہیں ایک امبار ہے اسلام کی مسلمانوں کی کتابوں میں اسرائیلیات کا غیر مسلم راویوں نے یہودی راویوں نے دوسروں نے آ کر جو باتیں ان کے یہاں تھی اس کو انہوں نے آپ کے یہاں داخل کر دیں یہ بڑی اکیڈیمک گفتگو ہو جائے گی اگر اس پر گفتگو کی جائے تو لیکن اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اتنی اور ظاہر ہے کہ مجمع مشترک ہے تو ہر شخص وہ ویشن نہیں لے کے آتا کہ ہمیں کسی اکیڈیمک گفتگو میں شامل ہونا ہے اس لئے محفل یا مجلس کے نام پر تو آپ حضرات سمٹ آتے ہیں درس کے نام پر نہیں سمٹتے ہیں جیسے لفظ درس سے وحشت ہوتی ہے ایسا نہ کیجئے ایسا نہ کیجئے علم درس کتاب قلم مدرسہ یہ میراس سقافت مصطفیٰ و مرتضی ہے میراس ہے اس پر ناز کرنا چاہیے آپ کو اور اس تہذیب کو اس سقافت کو پروان چڑھانا چاہیے ہم تو درس میں بھی محفل کسی لذت محسوس کرتے ہیں چونکہ جب بھی کوئی علمی مسئلہ شروع ہوتا ہے تو ختم ہوتا ہے جا کے فضائل علی پر جتنے حقیقی علمی مسائل ہیں وہ ختم اسی در پہ ہوتے ہیں بلکہ یوں کہوں وہیں سے شروع ہوتے ہیں وہیں جا کے ختم ہوتے ہیں تبرکاً اور تیمناً جو آج میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی سورہ مبارک مؤمنون کی آغازِ گفتگوں میں اس کے لئے روایت ہے فضیلت میں منقبت میں علمہ ابن شہر آشوب نے جو خود فقیح تھے عظیم الشان فقیح معمولی نہیں فقیح رجالی رجالی بھی تھے فقیح بھی تھے لغاوی بھی تھے اب قاموسی شخصیت تھی علمہ ابن شہر آشوب ان کی کتاب مناقب مشہور ہے اس میں یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ 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 صلی اللہ محمد و علی محمد عجب آغوش پیغمبر میں آئے پہلی مرتبہ یعنی خانہ کعبہ سے جب اللہ کا یہ ہدیہ دست مصطفیٰ میں پہنچا تو اب یہ بھی روایت ہے کہ اس وقت تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب آغوش میں آئے اور بی بی جناب فاطمہ بنت حسد نے رشک مریم و فخر مریم و نازش مریم حضرت فاطمہ بنت حسد نے اپنے بیٹے کو سرکار رسالت مہاب کے ہاتھوں پہ رکھا تو فوراً بچے نے آنکھیں کھول دی اور روح مبارک پیغمبر دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ تم نے بی بی نے کہا تھا کہ یا محمد اس بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے تو آپ مسکرائے اور دیکھا کہ علی اب آنکھ کھول کے روح مبارک مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اسی وقت فرمایا کہ تم نے مجھ کو اپنی نگاہ کے لئے مخصوص کیا میں نے تم کو اپنے علم کے لئے مخصوص ہے اعلان تو بعد میں کیا کہ انا مدینہ العلم علی بابوہا باب تو اسی وقت بنا دیا اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے دست مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی لیکن قرآن مجید کی تلاوت شروع کہاں سے کی الحمد سے نہیں شروع کی روایت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے شروع کی اس آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون مومنین فلاح پا گئے ترجمہ یہ ہے کہ مومنین فلاح پا گئے اور افلح المؤمنون افلح اس فعل میں لزوم و تعدی کی بحثوں سے جب گزریں گے تو معلم ہوگا کہ مفہوم یہ ہے کہ ہر مومن خود بھی فلاح پاتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی سبب فلاح بنتا ہے واقعاً جو مؤمن ہوگا وہ خود بھی فلاح پائے گا دوسروں کے لئے بھی سبب ہے فلاح ہوگا اور یہ اعلان کون کر رہا ہے امیر المؤمنین امیر المؤمنین مؤمنین کے فلاح کا اعلان کر رہے ہیں امیر المؤمنین مؤمنین کے لئے رستگاری فلاح نجات فلاح دارین دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا اعلان کر رہے ہیں کہ مؤمنین فلاح پا گئے خدا کی قسم جو مؤمن ہے جو مؤمن ہو اور مؤمن ظاہر ہے یہ بالکل بار بار کہنے کی ضرورت نہیں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہو جو بھی سن رہا ہو کہ جو مؤمن ہے مؤمن کا اطلاق اس پر ہو ہی نہیں سکتا جو ولایت علی ابن ابی طالب کا معتقد نہ ہو یہ بلکل واضح ہے جو ولایت خدا کی توحید نبوت مصطفیٰ اور صرف نبوت مصطفیٰ نہیں آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں کی نبوت فرشتوں کا وجود جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں وہ سب روز آخرت اور اس سب کے ساتھ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آپ 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 یہ یقین اس یقین کے بغیر کوئی مؤمن حقیقتا نہیں ہو سکتا اور جو ان تمام اناصر کے ساتھ مؤمن ہو خق کی قسم خدا کی قسم وہ اپنے لیے بھی سبب فلا ہوتا ہے اور اپنے پورے معاشرے کے لیے سبب فلا ہوتا ہے اب یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ باتیں جو عام طور پر نہ لوگ کہنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں سبب فلاہ ہوتا ہے مومن سبب زحمت نہیں مومن ہونے کی حیثیت سے اور آگے جو آیتیں ہیں قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ آیتیں تو یاد ہیں ماشاءاللہ ترجمہ کیا ہے کہ جو اب لفظی ترجمہ نہ کروں چھوٹا سا ترجمہ کروں جو یاد ہو جائے صرف یہ نہیں کہا گیا جو نمازیں پڑھتے ہیں خاشعون کے معنی کیا ہے جو دل سے نمازیں پڑھتے ہیں جو محبت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں جو عشق کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں جو خوف و خشیتِ الٰہی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں نماز کی کیفیت جو نماز پڑھتے ہیں اور دوسری چیز عن اللغوِ معرضون بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں ایک چیز سے وابستہ رہتے ہیں ایک چیز سے دور رہتے ہیں وابستہ رہنے کا نام تولہ ہے دور رہنے کا نام تبرہ اب حقیقتِ تبرہ سمجھ لیں ہر جگہ دین میں شریعت میں تولہ تبرہ ساتھ ساتھ ہیں پہارت و نجاست یکجہ نہیں رہ سکتی کسافت و لطافت یکجہ نہیں ہو سکتی اچھائی اور برائی کا آمیزہ تیار نہیں ہو سکتا زہر اور تریاغ کا کوئی شربت نہیں بناتا زہر الگ رکھا جاتا ہے تریاغ الگ غرف ہمارے آپ نجاست سے دور رہا جاتا ہے طہارت اختیار کی جاتی ہے اور ہر طرح کی بے معنی چیزیں دیکھیں دائرہ تربیتِ نفس کا مسئلہ یہاں پر ولایتِ علی صرف نعرے تک محدود تو نہیں رہتی اور تبرہ بھی یہ جملہ نوٹ کر لیجئے گا کہاں نوٹ کیجئے گا ڈائریوں میں یہ جملہ کئی بار عرض کر چکا ہے تبرہ کہنے کی چیز نہیں ہے کرنے کی چیز ہے واضح ہے تبرہ کہنے کی چیز نہیں ہے کرنے کی چیز ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ گندگی ہے آپ اعلان کریں گے مائیک لے کہ یہ گندگی ہے یہ گندگی ہے آپ سب سے پہلے اپنا دامن سمیٹ لیں گے واضح ہے تو کہنے کی چیز ہے یا کرنے کی چیز کرنے کی چیز یہاں آیت میں بھی کیا ہے عن اللہوے معرضون جتنی بھی لہو باتیں ہیں بےہودہ باتیں ہیں بیکار باتیں ہیں بے فیض باتیں ہیں بے فائدہ باتیں ہیں ان سے دور رہو اصلاً مؤمن کی اور ایک اچھے مسلم کی شان بیان کی ہے ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے اس کے اسلام کا حسن یہ ہونا چاہیے بہتر مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اس سے متعلق نہیں ہیں اس سے دور رہے جو چیزیں جن چیزوں سے آپ کنسر نہیں ہیں جو چیزیں آپ سے کنسر نہیں ہیں بلا وجہ آپ کیوں اس پہ اپنی فکر اور اپنی انرجی اور اپنی قوت صرف کریں چھوٹی سی تعلیم ایک جملے میں کتنی عظیم تعلیم پوری زندگی کو نجانے کتنی کسافتوں کو دور کر کے لطافتوں سے قریب کر دیتی ہے غیر متعلق چیزیں مجھ سے غیر متعلق چیزیں میں کس لیے ان پہ غور کروں دوسرا کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں سے کھا رہا ہے کہاں سے پی رہا ہے ارے اس نے گاڑی خرید لی تو کہاں سے پیسہ آ گیا مثلا میں ارز کر رہا ہوں یہ سب چیزیں آپ سے کیا تعلق رکھتی ہیں مجھ سے کیا تعلق رکھتی ہیں جو چیزیں یہ میزان ہے میزان یہ روایت پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور معصوم زبانوں سے بھی مروی ہے یعنی اس کے رواعت اصحاب بھی ہیں اور اس کے رواعت اہلِ بیعت میں سے بھی ہیں امام حسنِ مشتبہ امام حسین شہیدِ کربلا نے روایت کی کہ ہمارے جد نے یہ ارشاد فرمایا کہ من حسنِ اسلامِ المر ترک ہوں مالہ یعنی جو چیز کسی سے تعلق نہیں رکھتی ہو اسے ترک کر دیں کیوں اس میں مبتلا ہوں اور یہ فکری مسائل ہوں یا عملی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں مکمل ذابطہِ اخلاق ہے یہ ایک جملہ غرف ہمارے ہوں انشاءاللہ آج یہ ایک عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے دل کو دماغ کو دوسروں کے مسائل میں نہیں تھکائیں گے ہو گیا عہد کمیٹمنٹ کس سے خدا سے بھی اور اپنے نفس کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے تو دل سے پڑھے خوشو کے ساتھ خضو کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور جو چیزیں متعلق نہیں ہیں اس سے دور رہے یہ سب کس کی شان ہے مومن یعنی کیا ہم نہیں سمجھتے مومن کے معنی مومن یعنی کیا مومن یعنی علی والے کی شان یہ ہوتی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کو اپنا آقا اپنا مولا اپنا رہبر اپنا امام اپنا امیر جو جانتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ڈوب کے پڑھتے ہیں لہو باتوں سے بےہودہ باتوں سے بے تعلق باتوں سے روح گردانی کرتے ہیں روح نہیں کرتے اس کی طرف اور لزکاة فاعلون زکاة ادا کرتے رہتے ہیں امیر المومنین نے پیدا ہوتے ہی پورا نصاب عملی سنا دیا اب ان کا کالمہ پڑھ کے بے عملی کی طرف نہ جائیے گا پورا نصاب عمل وہ زکاة ادا کرتے ہیں زکاة کی بھی کتنی قسمیں صرف ڈھائی پرسنٹ والی زکاة زکاة نہیں ہے وہ تو ہے اپنی جگہ صحیح کہا آپ نے کسی خاص طور سے جیسے ماں ہے باپ ہے ماں کو خوش کرنے کے لیے باپ کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے مسکرانا بھی زکاة ہے بھائی ہے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی فکر میں ڈوبے ہوں ہیں تو یہ جستجو نہ کیجئے کہ کس فکر میں ڈوبے ہوں ہیں یہ گناہ ہے یہ جستجو کیجئے کہ آخر اس فکر میں جو ڈوبا ہوا ہے ایک انسان اس کو کس طریقے سے شکفتہ مزاجی عطا کر دی جائے اس کے دل میں کیسے مسررت ڈال دی جائے کسی مومن کے دل میں مسررت ڈال دینا معلوم ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اب ایک عبارت مجھے یاد آگئی روایات کی کتابوں میں ہے اب وہ سند میں اور متن میں تو اختلافات اپنی جگہ لیکن بہرحال ایک مضمون اس طرح ان لفظوں میں بھی آیا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاة کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں ادخال السرور فی قلب المومن نماز کے بعد سب سے بڑی فضیلت والا عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کے دل میں مسررت ڈال دیں دیکھئے اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے اہل ایمان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے چہروں پر یبوست عبسا وطولا چہرے بجھے ہوئے غزب ناک خود بھی اداس دوسرا بھی کوئی دیکھ لے تو اداس ہو جائے خود بھی ڈپریشن میں مبتلا دوسرے کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیں یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے خود بھی خوش رہو حشاش بشاش جو تم سے ملے اسے بھی خوشیاں باٹھتے رہو اب اس معاشرے کا خدا جانے جو کبھی خوشی کی محفل کرتا ہی نہیں مگر ہم تو آل محمد کی خوشی میں خوش رہتے ہیں خوش کرتے ہیں ان کے غم میں ان کے غم میں غم کرتے ہیں ان کی خوشی میں یہ جستجو کیجئے کہ آخر اس فکر میں جو ڈوبا ہوا ہے ایک انسان اس کو کس طریقے سے شکفتہ مزاجی عطا کر دی جائے اس کے دل میں کیسے مسررت ڈال دی جائے کسی مومن کے دل میں مسررت ڈال دینا معلوم ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اب ایک عبارت مجھے یاد آگئی روایات کی کتابوں میں ہے اب سند میں اور متن میں تو اختلافات اپنی جگہ لیکن بہرحال ایک مضمون اس طرح ان لفظوں میں بھی آیا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاة کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں ادخال السرور فی قلب المؤمن نماز کے بعد سب سے بڑی فضیلت آپ کی اس صلاوات سے فرشتے خوش ہو جائیں گے میں نہیں خوش ہوا اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد جزاکم اللہ جزاکم اللہ تو صورتحال یہ ہے کہ زکاة کی جو میں چند مثالیں عرض کرنا چاہتا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ایک نسبتا طویل روایت ہے اور اس میں آپ نے زندگی کی مختلف زکاةیں بیان فرمائی ہیں مختلف شعبوں کی زکاة واجب اپنی جگہ زکاة مال اپنی جگہ راستہ چلنے کی بھی زکاة ہے آپ لوگ ماشاءاللہ جو لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ حکومتیں جو آرزی ہیں اور دنیاوی حکومتیں ہیں وہ پتہ نہیں صحیح استقاق رکھتی بھی ہیں کہ نہیں رکھتی ہیں یہ حکومتیں آپ سے ٹیکس لیتی ہیں آپ دیتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ارے جس نے زمین بنائی اس نے بھی آپ کے لیے کوئی ٹیکس رکھا ہے اس نے بہت معمولی سا ٹیکس رکھا ہے کہ جب تم راستہ چلو تو ان چیزوں کو راستے سے ہٹا دو جو دوسروں کے لیے روڑا بنے ہیں خدا کی قسم اس سے بڑی ڈسپلین ایک محذب معاشرہ بنانے کے لیے ایک متمدن معاشرہ بنانے کے لیے ایک صاف سترہ لطیف نفیس معاشرہ بنانے کے لیے اس سے بہتر بھی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے جب تم راستہ چلو نہ صرف یہ کہ آپ دوسروں کے لیے راستے میں کورا کرکٹ نہ ڈالیں دوسروں کے لیے راہوں میں کانٹے نہ بچھائیں پتھر نہ ڈالیں دوسروں کے لیے بلکہ اگر آ رہا ہے تو اسے ہٹا دیں یہ ہے زکاة راستہ چلنے کی اگر آپ کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے وجاہت دی ہے آپ مسموع الکلام ہیں آپ اگر کسی سے کچھ کہ دیں تو کسی کا کام ہو جائے جسے شفاعت کہتے ہیں شفاعت کسے کہتے ہیں شفاعت یہ ہے کہ آپ نے آپ سے کسی کوئی بات کہتی کہ بھئی اس بچے کا خیال رکھیے گا اور آپ کے کہنے سے انہوں نے اس بچے کو اس کا جو بھی کام تھا وہ کر دیا تو یہ جو ہے یہ آپ کو اللہ نے جو عزت وجاہت کرامت شرافت اور بزرگی عطا کی ہے یہ اس کی زکاة ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں یعنی ایک زبان ہلا دینے سے دوسرے کا کام ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں تو انشاءاللہ یہ بھی اہد کر کے اٹھیں گے نا آج آج اس فرش پر اب ہی بنام علی اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا شعہ رہنا ہے تو یہ بات رکھنی ہوگی کہ دوسروں کے راستے میں روڑے ناٹکائیں بلکہ راستے صاف کریں اور اگر آپ کے کہنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو کہیں یہ سمداری نبھائیں تاکہ معاشرہ فلاح والا معاشرہ ہو خود بھی رستگاری کے ساتھ رہیں دوسرے بھی رستگاری کے ساتھ دوسروں کو بھی خوشیاں تقسیم کریں یہ ابھی واہ واہ سبحان اللہ کہہ کہ سب مجھے واپس کر کے نہ چلے جائیے گا گرہ میں باندھ کے جائیے گرہ میں پلوں میں باندھ لیجئے گرہ میں باندھ لیجئے دل میں بسا لیجئے یہ باتیں لوحہ ذہن پر لکھ لیجئے یہ باتیں یہ اس فقیر کی باتیں نہیں ہیں یہ تو امیر کائنات کی باتیں ہیں یہ خالق کی باتیں ہیں رسول کی باتیں ہیں ولی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ارشادات و تعلیمات ہیں تو یہ باتیں انشاءاللہ ذہن علی میں محفوظ رہیں اب وقت تو گزر گیا بغیر میں اس گفتگو کو بلکل ہی ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا اس لئے محفل محفل علی ہے محفل محفل امیر الکلام ہے امیر المومنین ہر خوبی کا امیر ہے علی ہر نیکی کا امیر ہے علی یعصوب الدین ہے علی یعصوب المومنین ہے علی تو جب بھی حضرت کی بات ہوتی ہے تو بعض حضرات شکوا کرتے ہیں کہ صاحب آپ حضرات علی علی کرتے رہتے ہیں اور علی کو باب مدینہ العلم کہتے ہیں مگر علی نے کیا دیا یہ تو بیان نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ اعتراض غلط ہے تقریر میں ہو یا تحریر میں مسلسل چودہ سو برس سے تذکرہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا اور علماء نے کتابیں لکھی اور لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے آپ پڑھتے نہیں آپ سنتے نہیں آپ میدان جنگ سے بھی بھاگتے ہیں مسجد سے بھی بھاگتے ہیں مدرسے سے بھی بھاگتے ہیں مکتب سے بھی بھاگتے ہیں کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے قصور ہمارا کیا ہے ہمارا کیا قصور ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فضائل آسمانوں پر لکھے ہیں زمینوں پر لکھے ہیں درختوں کے پتوں پر لکھے ہیں آپ آنکھیں کھول کے پڑھیں تو سئی گونج رہا ہے یہ گمبد فل فضائل علی ابن عبی طالب سے اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا کتابوں میں محفوظ ہے کچھ بہت کچھ علماء نے شرحیں لکھیں اور بہت کچھ ابھی باقی ہے لیکن ایک جملہ عرض کروں ایک مفقر کا اپنے اپنے ظرف علم کی بات ہوتی ہے اپنے اپنے سعائے وجودی کی بات ہوتی ہے یہ سعائے وجودی کیا چیز ہے کہتے نہیں ہیں کہ کسی شخص کے لئے کہتے ہیں صاحب وہ بڑا بازرف انسان ہے اور کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں اس کے برخلاف اب ممبر سے نہیں کہنا چاہیے نہیں کہیں گے ہم آپ کا ذہن خود سمجھ جائے گا کہ جو بازرف نہیں ہے وہ کچھ اور ہی ہوگا تو یہ ہوتی ہے سعائے وجودی کہ کوئی بات آپ کے دل میں سما جائے اور دل میں ٹھہر سکے اچھی باتیں نیک باتیں ذہانت خیز باتیں حکمت انگیز باتیں فکر انگیز باتیں عقلی باتیں علمی باتیں وجودی حقیقتیں یہ چیزیں دل اور دماغ میں سمٹ سکیں بیٹھ سکیں رہ سکیں پروان چڑھ سکیں اصلاح ایک ایک علمی نکتہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے بالکل نکتہ باقی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے یہ علم کی خصوصیت ہے یہ علم کی خصوصیت ہے ایک سچا علمی نکتہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو وہ دھیرے دھیرے پروان چاہتا رہتا ہے اور شجر سایدار بن جاتا ہے جو سچے طالب علم ہوں گے نا وہ اس کلام کی لذت کو محسوس کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں ایک کوئی علمی نکتہ true scientific point true کوئی proposition کوئی ایک قضیہ جو سچا ہو ایک نکتہ وہ دل میں بیٹھ جائے یہ پروان چاہتا ہے ہاں کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اگر انسان اس کے برخلاف کرے تو جیسے زمین میں بیج مر بھی جاتے ہیں نا یہ مثال یاد رہے گی کاش کرنے والے باغبانی کرنے والے جانتے ہیں آپ بیج لاتے ہیں اور زمین میں ڈال دیتے ہیں کچھ بیج پنپتے ہیں اگر انہیں صحیح پانی ملا صحیح روشنی ملی صحیح ہوا ملی شجرے سائے دار اور شجرے باردار بن جاتے ہیں پروان چاہتے ہیں اور اگر انہیں روشنی نہ ملے ہوا نہ ملے پانی نہ ملے اور زمین فاسد ہو تو پھر وہ بیج مر جاتے ہیں اس طبیعت انسانی میں بھی اس قلب انسانی کا بھی یہی حال ہے اس میں اگر کوئی ایک علمی نکتہ آجا ایک علمی نکتہ اور اسے روشنی ملے ہوا ملے زمین ملے پانی ملے مناسب ماحول ملے تو یہ پروان چاہتا ہے ورنہ مر جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ توفیق سلب ہو جاتی ہے وہ چیز سلب ہو جاتی ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام کہ ایک 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 کلام میں کتنی گہرائی ہے جتنی شرحیں لوگ کر چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ شرحیں بھی کر سکتے ہیں ایک نئی ترقیب میری نظر سے گزری نہیں اگر کسی نے لکھا ہو پہلے تو مجھے علم نہیں جس طرح ایک ترقیب ہے علوم القرآن اسی طرح صرف نحج البلاغہ کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے جا سکتے ہیں علوم اور ان کو عنوان دیا جا سکتا ہے علوم نحج البلاغہ ایک ایک فقرے سے علمی پوری پوری ڈسپلن وجود میں آ جاتی ہے لیکن ایک مفقر کا جملہ یاد آ رہا ہے خدا اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے علم دین نہیں تھا کوئی بہت مرتاز نہیں تھا ایک عام دانشور تھا مگر اس کے اندر اسلامی فکر اور ایمانی روح تھی ڈاکٹر علی شریعتی مرہوم انقلابی مفقر تھا اس نے عجیب جملہ لکھا ایک جگہ خدا کی قسم جب میں نے وہ جملہ پڑھا تو دیر تک وجد کرتا رہا علی کی تقریروں کی شرحیں کوئی کیا کرے گا جو ایک جملے کی شرح نہ کر سکے اور وہ ایک جملہ کیا ہے ایک جملہ کیا ہے علی کا وہ ایک جملہ جس کی شرح آج تک نہ ہو سکی بعد پیغمبر علی کی پچیس سال کی خاموشی بعد پیغمبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کی پچیس سال کی خاموشی وہ جملہ ہے جس کی شرح نہ ہو سکی آج تک اور یہ جملہ تفسیر طلب ہے یہ جملہ شرح طلب ہے جس طرح علی کی تقریر شرح چاہتی ہے اسی طرح علی کی خاموشی شرح چاہتی ہے آشقوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مسائب نہیں پڑھوں گا فضائل پڑھوں گا اور آپ گریہ کریں گے خوشی کی محفیل ہے خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو نہ غم کے آنسو جانتے ہیں نہ خوشی کے آنسو انہیں عشق کا تجربہ نہیں ہے جانتے نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے عشق کیا ہوتا ہے ولایت کیا ہوتی ہے تعلق کیا ہوتا ہے تعلق اتنی طویل تقریر کرنے کا ارادہ لے کے نہیں آیا تھا میں آج اب بالکل گفتگو ادھوری چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالی چند دقیقے سماعت فرما لیجئے یہ آپ میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوگا کسی نہ کسی حد تک جتنا آپ سچے واقعی انسان بنتے چلے جاتے ہیں اتنی آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگتی عدیبوں اور شاعروں کی زبان سے ترکیب سنی ہوگی کرب آگئی کچھ لوگوں نے مضمون لکھے ہیں نظمیں لکھی ہیں قصیدیں لکھے ہیں کرب آگئی یہ کرب آگئی کیا ہوتا ہے آپ کسی شخص میں تلاش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے نہیں ملی وہ خوبی تنہائی کا احساس ہوگا یا نہیں کسی شخص سے مخاطب ہوئے اور آپ یہ حسن زن رکھتے ہیں کہ یہ میری بات سمجھے گا اس نے آپ کی بات نہیں سمجھی وہ حسن زن پورا نہیں ہوا وہ خوش فہمی وہاں نہیں ملی تنہائی کا احساس ہوگا یا نہیں جہاں جہاں آپ بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے وہاں وہاں احساس تنہائی کا بہتر چلا جائے گا توجہ ہے اور جب تنہ جب بھی ایسا کوئی تجربہ ہوتا ہے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے دل زخمی ہو جاتا ہے دل زخمی ہوتا ہے دل پہ چوٹ لگتی ہے یہ بحثیں ضروری ہیں عزیزانِ گرامی یہ آپ کو زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں کام آئیں گی گھر کی زندگی میں فیملی کی زندگی میں معاشرے سوسائیٹی کی زندگی میں اور اگر واقعی معاشرے کو رشکِ بہشت بنانا ہے تو آپ کے پولٹیکل زندگی میں بھی کام آئیں گی بہتر انسان جتنا آپ بنتے چلے جائیں گے تنہائی کا احساس ہوگا اور بہتر انسان تو بننا ہے ہر حال میں یا نہیں بننا ہے یہ ان لوگوں سے تمہیں پوچھیں نہیں سکتا جو آج کل کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی اقتدار پہ بیٹھنے کے لیے یہ تیہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں انسان نہیں بننا ہے آج کل یہی صورتحال لیکن یہ تیہ شدہ ہے آپ کی فطرت کی آواز آپ کے ضمیر کی آواز آپ کی عصالت کی آواز آپ کے دل کی آواز آپ کے ذہن کی آواز آپ کی وجودی قلب آپ کی فطرت جس فطرت پہ اللہ نے ڈھالا ہے آپ کو وہ فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ انسان بنیں اور جیسے جیسے آپ بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے آپ تنہا ہوتے چلے جائیں گے اب آپ سوچئے کہ روایتوں میں کیوں ملتا ہے کہ علی ابن عبی طالب رات کی تنہائی میں تاریکی میں سہرہ میں چلے جاتے تھے اور کوئے میں موہ ڈال کے کہتے تھے کہ یہاں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں میں کس سے بتاؤں کیا تنہا یہ علی کی کیا تنہا یہ علی کی میں پھر اسی شہید علی شریعتی کا ایک جملہ سنا رہا ہوں کہتے ہیں کہ دو زخم کاری لگے علی کو ایک زخم پہ تو آپ بہت پوری عزداری کرتے ہیں وہ سر کا زخم تھا اس ظاہری زخم کے اوپر آپ خوب عزداری کرتے ہیں علی کے دل کا زخم جو تھا اس کے مرہم کی تلاش ہے علی کل تنہا تھے آج بھی تنہا ہیں علی کی تنہائی کون دور کرے گا علی کی تنہائی کیسے دور ہوگی فضائل بیان کریں خوش ہوں آج کل یہی صورت ہے لیکن یہ تیشدہ ہے آپ کی فطرت کی آواز آپ کے زمیر کی آواز آپ کی آپ کی اسالت کی آواز آپ کے دل کی آواز آپ کے ذہن کی آواز آپ کی وجودی قلب آپ کی فطرت جس فطرت پہ اللہ نے ڈھالا ہے آپ کو وہ فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ انسان بنیں اور جیسے جیسے آپ بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے آپ تنہا ہوتے چلے جائیں گے اب آپ سوچئے کہ روایتوں میں کیوں ملتا ہے کہ علی ابن ابی طالب رات کی تنہائی میں تاریکی میں سہرہ میں چلے جاتے تھے اور کوئے میں موہ ڈال کے کہتے تھے کہ یہاں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں میں کس سے بتاؤں کیا تنہائی علی کی کیا تنہائی علی کی میں پھر اسی شہید علی شریعتی کا ایک جملہ سنا رہا ہوں کہتے ہیں کہ دو زخم کاری لگے علی کو ایک زخم پہ تو آپ بہت پوری ازداری کرتے ہیں وہ سر کا زخم تھا اس ظاہری زخم کے اوپر آپ خوب ازداری کرتے ہیں علی کے دل کا زخم جو تھا اس کے مرہم کی تلاش ہے علی کل تنہا تھے آج بھی تنہا ہے علی کی تنہائی کون دور کرے گا علی کی تنہائی کیسے دور ہوگی فضائل بیان کریں خوش ہوں ازداری ہونی چاہیے جو دل زخمی ہے علی کا جو تنہائی ہے علی کی کب تک علی تنہا رہیں گے ایک طرف علی علی کا نعرہ لگانے والوں کی بھیڑ ہے مجمع ہے امبو ہے جمع غفیر ہے اور اس کے باوجود علی تنہا ہے کیا قیامت ہے اگر تنہائی نہ ہوتی رات کی تاریکی میں آبادی سے نکل کے سہرہ میں جا کے کوئے میں مہ ڈال کے علی کا راز و نیاز کرنا یہ اتنا بڑھا اور بے حس معاشرہ علی کے اس کرب علم آگہی کو نہ سمجھ سکا علی کی تنہائی کو نہ سمجھ سکا کہ جو آج علی یہ وقت ہے وہ مکمل طور پر پردہ غیب میں چلا گیا امام زمانہ کی غیبت کا راز کیا ہے امام تنہا ہے امام تنہا ہے علی تنہا ہے اگر علی کو حساس ہو کہ میں تنہا نہیں ہوں میرے ساتھ ہے لشکر میرا وفادار تو علی ظہور کریں گے یا نہیں وہ معاشرہ کہاں ہے وہ معاشرہ کہاں ہے جو علی کی تنہائی کو دور کرے وہ معاشرہ کہاں ہے جو علی کے دل کے زخم کہاں ہے وہ معاشرہ وہ معاشرہ کہاں جو اچھے انسان بنائے بینگ بیلنس بنانا آسان ہے گھر مکان بنانا آسان ہے بہترین سواریاں بنانا آسان ہے سب آسان ہے خود اچھے انسان بنے دوسروں کو اچھا انسان بننے میں مدد کریں یہی ہے آواز علی کی جو خوابہ خانہ کعبہ کے گرد آ رہی ہے مسلسل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لزکاة فاعلون فلاح پاگے تمام مؤمنین مگر وہ مؤمنین جو دل سے خضو خشو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو بے ہودہ باتوں سے روغردانی کرتے ہیں دور رہتے ہیں منزہ رہتے ہیں مبرہ رہتے ہیں اور جو زکاة تقسیم کرتے رہتے ہیں تقسیم کریں زکاة حب علی تقسیم کریں زکاة عشق علی تقسیم کریں زکاة معرفت خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور عملی طور پر عملی محاص پر خود بھی بہتر انسان بنے دوسروں کو بھی بہتر انسان بننے کی راہ ہمیں مدد کریں کمک کریں خدا آپ کو اور ہمیں سب کو توفیق اطاف ہم علی کے تنہائی کے ساتھی بن سکیں علی کے دل کا زخم ہمارے پیشے نظر رہے ہم اس کا مرہم تیار کر سکیں اور معرفت علی اور حب علی اور عشق علی کے توفیل میں ہم انسانیت کے ہر درد کا مداوہ تلاش کر سکیں ہم ایسے بن سکیں کہ علی ظہور فرمائے آج ولادت کا جشن ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ظہور کا جشن منائیں آج ولادت کا جشن ہے قرآن ناطق کی ولادت ہے آپ سب کو تمام اہل قرآن کو تمام اہل توحید کو تمام اہل قبلہ کو تمام مسلمین کو تمام مؤمنین کو تمام انسانیت کو مبارک بعد اور آپ کے وارث حضرت امام عاصر کو مبارک بعد